لکس کے ساتھ فیلال کام چلاتے ہیں ہم لوگ اب گئے ہیں اور اٹھنے کے بعد ابھی جو ہے نا تھوڑا مو کے اوپر ٹاکی ماکی لگائیں گے کیونکہ حالت اس ٹاکی بنی ہوئی ہے تھوڑا ٹاکی ماکی لگا کر پھر آگے بھی لکس ٹاٹ کتے ہیں اور تھنڈا پانی یقین مانو بالکل بندے کی جان پر بن جاتا ہے اور یہ ابھی ہم لوگ رات کو جو ہے گیزر میزر لگاتے ہیں تو جو ہے نا پانی تھوڑا گرم ہوتا ہے تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ پانی کی صورتحال کیا ہے کوئی تھنڈا ہے کیا صورتحال ہے ماشاءاللہ پانی تو گرم ہے دل تو کر رہا ہے غسل کر لیں لیکن بہر ہوا پو زیادہ تیز چل رہی ہے تو ست سے پہلے جو ہے نا موت سے ہی کام چلاتے ہیں یہ ہمارا جو ہے نا پیارا سا لکس لکس کے ساتھ فیلال کام چلاتے ہیں موہ شوہ دلائی کرتے ہیں پھر ناشتہ کرتے ہیں ہمارا ناشتہ تیار ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ ناشتہ کریں گے یہ جو ہے نا مرگی ہے اس کا سالہ نے رات کڑھائی بنایا تھا وہ بچہ ہوا تھا تو ہم نے کہا یہ صبح صبح جو ہے نا ناشتہ کے ٹائم کھائیں گے بہت مزہ دے گا یہ پروٹھے ہمارے ہیں ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ دوستوں کو بلاغ دکھائیں گے فیلال ہم لوگ جو ہے نا ناشتہ کرنے لگے ہیں تو ابھی نیند سے اٹھیں تھوڑا سا آواز اتنا بھاری ہے بلکل بولا بھی نہیں جا رہا ہے ناشتہ کر کے پھر ملتے ہیں یہ ہماری مچھر دانی پڑی ہوئی تھی کیونکہ ابھی تو سردیاں تھی تو یہ رکھی ہوئی تھی ابھی گرمیاں آنے والی ہیں انشاءاللہ بہت نزدیک تو ہم نے کہا کیوں نہ ہو اس کو دھلائی کر لیں کیونکہ یہ ایک سال پہلے استعمال کی ہے چھ مہینے سوری تو ابھی اس کو دھلائی کر رہا ہوں تو کیونکہ ابھی آگے گرمیاں آنے والی ہیں تو یہ مچھر وغیرہ ہوتا ہے بہت زیادہ یہاں پر تو یہ پھر دھلائی کر کے اس کو رکھ دیں گے جب گرمیاں آئیں گی تو اس کو پھر ڈالیں گے تو یہ ابھی دھلائی کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو فیٹ کریں گے اور اس کو پھر رکھ دیں گے کیونکہ تھوڑا بہت داڑھی ہمارا جو حالت وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے کافی ٹیم ہو گیا شیف میں نہیں بنایا ہے اور داڑھی ماری سیٹ نہیں کی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا داڑھی بغیرہ بنا لیں یہ فینل ہم نے چادر لگا دی ہے یہ بال اوپر نہ آئیں کیونکہ یہ جب ہم مشین لگائیں گے تو یہ بال نیچے بنیان وغیرہ جو ڈالی ہوئی ہے اور کپڑے ان کے اندر چلے جاتے ہیں ہم نے جو گاڑ کیا ہے اس طرح ہلک اپن کا چادر بنا کے لگا دیا ابھی ہم اپنا داڑھی بنائیں گے اور داڑھی بنا کر پھر جو ہے مہد دکھائیں گے ٹھیک ہے خود کرے خود ہی وہ اپنا سیٹ اپ کرے اپنی سیٹنگ کرے یہ چیز میرے ہی صاحب سے زبردست ہے تو ہم ابھی فیلال داڑھی بناتے ہیں کیونکہ ایک خاص سے بنا ہی نہیں جاتی ہے تو داڑھی بنا کر پھر آگے نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ ہم نے داڑھی ماری بنا لیا باشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ہم تو سچ میں ہم بہت خوبصورت ہیں ویورز ایسی بات ہے کی نہیں ہے اور ویورز یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو یہ نالہ پڑھا ہے اس میں برشوں کا پانی آتا ہے اور یہ بلوچستان ہے میرے بھائی دیکھو مکمل پہاڑی پہاڑ ہمارے بیک سیٹ پہ پہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے بیلکل پہاڑ ہیں بیلکل ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں اور ہم کام پر گئے تھے ابھی کام پر تھوڑے پہلے چھٹی کی ہے تو ہم نے کہا چلو تھوڑا بہت بلاگی بنا لے اپنے دوستوں کی لیے تو یہ پیچھے دیکھو یہ مکمل نالہ ہے جب بارش آتا ہے تو اس میں مطلب برشوں کا پانی اس میں گزرتا ہے جو پنجاب وغیرہ مطلب ہوتا ہوا ڈیرہ غازی خان وغیرہ کو یہ نالہ جا کر نکلتا ہے تو یہ دیکھو پیچھے مکمل پہاڑی پہاڑ ہیں کیونکہ ویورز میں نے فرنٹ کیمرہ کھلا ہوا تھا جس کی وجہ سے پکچر کلیئر نہیں آ رہی تھی کیونکہ دھوپ زیادہ تھی اس کی وجہ سے صاف نہیں نظر آ رہا تھا ابھی یہ دیکھو یہ مکمل نالہ پہاڑا ہوا ہے وہ دربار ہے یہ ویورز چیک کریں مکمل پہاڑ ہیں جو ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتے ہیں یہ چیک کریں ما شاء اللہ بلچستان میں آپ لوگ کو پتا ہے سرتی بہت زیادہ ہے ابھی بھی پنجاب میں جو ہے نام موسم کافی چینج ہو گیا لیکن یہاں پر ابھی تک بھی کوئی سردیاں جا رہی ہیں بلچستان سردی کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہے اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو سبسکرائب کر دینا